جی بیٹا نیکس کیس ہے جہاں پر آپ کے پاس n² plus n minus 1 ہوگا تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس آئے گا particular integral licking 1 over e² minus 4 into this 1 e² کی جگہ ہم delta plus 1 بھی لکھ سکتے ہیں delta plus 1 کو ہم کھول لیں گے تو آپ کے پاس یہ فارم آ جائے گی اس کے بعد پر درور نے اس کو اس فارم میں لکھ دیا اس میں binomial میں لکھنا ہے جو ہمارے پاس یہاں پر 1 ہونا چاہیے so میں نے اس کو پہلے simplify کیا 3 کو پہلے لے کر آئی باقی terms کو بعد میں لے گئے minus 3 common لیا تو آپ کے پاس یہ terms رہ گئی ہیں اور یہاں پر بھی آپ کے پاس کیا تھا n² آپ کے پاس اور یہاں پر میں نے minus n اور plus n add کیا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو term بنی ہے وہ بنے گی n² plus 2n minus 1 اب یہ دیکھو آپ کے پاس n² minus n کو ہم bracket فارم میں n² بھی لکھ سکتے بٹھے ہیں انہوں نے bracket use کیا ہے اور یہاں پر ہم نے binomial apply کر دیا binomial اوپر جائیں گے تو یہ minus 1 ہوگا further اس کے بعد ہم نے binomial کو apply کر دیا first term as it is اس کے بعد آئے گی n یعنی کہ اس کی power into آپ کے پاس second term plus n into n minus 1 minus 1 into minus 1 minus 1 اس کا square divided by two factorial and so on اور یہ آپ کے پاس bracket functions میں انہوں نے values لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد اس کو further simplify کیا تو آپ کے پاس یہ form آگئی اور اس کے بعد آپ کے پاس ان کو اس کو just simplify کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس bracket function ساتھ ایسے use ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم نے bracket functions اس کو ہم نے جو ہے وہ اندر use کر لیا یہ 1 کے ساتھ multiply کر دیا plus 2 کے ساتھ multiply کر دیا اور اسی طرح ہم نے باقی terms کے ساتھ اس کو multiply کر دیا اور اس کے بعد یہاں پر n square plus 2 bracket n minus 1 as it is آگیا اب یہاں پر delta ہے delta کا مطلب ہے کہ اس کو ہم نے differentiate کرنا ہے ایک time ہے delta تو ایک time differentiate کریں گے تو ہمیں پس n کی جگہ آجائے گا 2n ٹھیک اور یہاں پر صرف آپ کے پاس 1 آجائے گا n کا differentiate آپ کے پاس 1 ہوگا صحیح اور یہ اس کے ساتھ delta کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہے 1 ہے تو constant کا differentiate 0 ہوگا تو یہ term ختم ہو جائے گی 2 ہے تو اس کا مطلب ہے 2 time ہم اس کو differentiate کریں گے اس کو 2 time differentiate کریں گے تو یہ 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا اسی طرح بیٹا انہوں نے ان terms کو ہم نے solve کر لیا آپ کے پاس رباقی terms بچیں گی وہ آپ کے پاس صرف یہی terms بچیں گی اس کو simplify کریں گے further اور آپ کے پاس یہ answer آجائے گا